بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آدین سوموار 24 مائی 2021 آج کا عنوان ہے سبق بوڑا کسان آج سب سے پہلے اس سبق کی پڑھائی کریں گے اس کے بعد آپ توڑ کے جوڑ جو ہیں اردو عدب کی کوبی پر لکھیں گے ٹیک آؤٹ جو ہے کندیل عدب اردو جی یہ ہے کندیل عدب اردو براجمات اول صفحہ نمبر 26 نکال لیں یہ ہے سبق بوڑا کسان اس میں ایک بوڑا کسان ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے بوڑا کسان یہ کھیت میں درخت لگا رہا ہوتا ہے کہ اچانک بادشاہ ہوتا ہے وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے یہ ہے بادشاہ تو وہ کیا کہتا ہے بوڑے کسان کو جب کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنی سواری رکھواتا ہے یہ اس کی سواری ہے یعنی پہلے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کس پہ تھے ہاتھی پر سفر کرتے تھے یعنی اپنی سواری رکھاتا ہے ہاتھی بھی ہے گھوڑا بھی ہے ٹھیک ہے اور وہ بوڑے کسان کا پاس چلا جاتا ہے بوڑے کسان جو باشوں کو دیکھتا ہے تو وہ فوراں گھبرا کر کھڑا ہو جاتا ہے باشا جو ہوتا ہے وہ بوڑے کسان سے پوچھتا ہے کہ بڑے میاں آپ کیا کرے ہو تو بوڑا کسان کہتا ہے کہ باشا میں درخت لگا رہا ہوں ٹھیک ہے جب یہ درخت بڑا ہوگا تو یہ پھل دے گا باشا کہتا ہے کہ جب یہ درخت بڑا ہوگا پھل دے گا اس وقت تو تم دنیا میں نہیں روگے تم اس درخت کے لگانے میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہو تو باشا کہتا ہے تو کسان جو ہوتا ہے وہ باشا کو جواب دیتا ہے کہ باشا مجھ سے پہلے بھی تو لوگوں نے درخت لگائے تھے اور ہم ان درختوں کے پھل کھا رہے ہیں اگر اب ہم درخت لگائیں گے تو ہمارے بعد میں آنے والے ان درختوں کے پھل کھائیں گے جو باشا ہوتا ہے وہ بھوڑے کسان کا جواب سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو بہت سے پیسے جو انعام میں دیتا ہے آئیں سب سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ ہی جو کے ساتھ دوراتے ہیں یہ ہیں سبق بھوڑا کسان کے مشکل الفاظ ٹھیک ہے دوپہ داروہ دو پہرے پہر پہے پہرے ساکن پہر دوپہر یعنی صبح کے بعد کون سا وقت ہوتا ہے دوپہر کا اس کے بعد اگلا لاف دیکھیں کھید کھید یہ کھید تیسا کن کھید اگلا دیکھیں اتفاق علیف تے ات فی علیفہ کاف سا کن اتفاق اس کے بعد ہے سواری سینوہ سو والیوہ ری چھوٹیری سواری اگلا لاف دیکھیں گھبرا گھے بے گھب ری علیفہ گھبرا گھبرا گھے بے گھب ری علیفہ گھبرا اب ہم اس سبق کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں سبق کا کیا نام ہے بھوڑا بھوڑا کیجئے کریں بیوہ بھوڑے ہی علیفہ بھوڑا کسان کاف سنکس سین علیفہ نونسا کن کسان بھوڑا کسان کسی کہتے ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں درخت لگاتے ہیں اور کھیتوں میں سبزیاں اگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کسان یہ ہے بھوڑا کسان گھرمیوں کی ایک تپیرتی گھرمیوں کی جو کریں گافر گھر میم یہ ویون ان گھنا گرمیوں کی ایک تپیرتی ایک بھوڑا کسان اپنے کھیت میں درخت لگا رہا تھا لام گف لگ گاف علیفہ لگا اتفاق سے اتفاق کا مطلب ہوتا ہے اچانک اتفاق سے نوشیروان بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا یہ دیکھیں یہ بادشاہ ہے اس کا نام ہے نوشیروان وہ اچانک وہاں سے گزرا دیکھیں نوشیروان کیجئے کریں نونوہ نو شین یہ شیر ایسا کی نوشیر وہ علیوان ان گھنا نوشیروان نونوہ نوشیروان بادشاہ کا ادھر علیف دال ہیرے ہر ادھر سے گزر ہوا اس نے بھوڑے کسان کو کھیت میں کام کرتے دیکھا دال یہ دیکھ کھیلیف کا دیکھا تو اپنی سواری رکوائی ریکہ ورک وہ علیوہ اندہ چھٹیے ہی رکوائی اور بھوڑے کسان کے پاس جا پہنچا پہے پہو نون چے لف جا پہنچا یہ دیکھیں یہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی سواری رکوائی تھی یہ گھوڑا بھی ٹھہرا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھی بھی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے کیا ہیں سپائی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس نے اپنی اچانک اپنی سواری رکوائی اور یہ بھوڑے کسان کے پاس آ گیا بھوڑے کسان نے جو بادشاہ کو قریب دیکھا تو گھبرا گیا کافرے کر رہیری بے ساکن قریب تو گھبرا گیا گھے بے گھپ رے علیفرا گھبرا اور کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا کھیڑے کھڑ رے علیفرا کھڑا بادشاہ نے بھوڑے کسان سے پوچھا ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے گھر میں ٹیک آؤٹ جور اڑ دو دب کوپی آدھین کے سنوار کومہ چوبیس مائی کومہ دو ہزار اکیس فل سٹوپ جماعت کا کام انوان ہے بھوڑا کسان ابھی آپ نے اس سبق کی پڑھائی کی ہے اس کو آپ نے اس طرح انوان لکھنا ہے اڑ دو دب کی کوپی پر اس کو انڈالائن کرنا ہے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے توڑ کے جوڑ لکھیں اس کو انڈالائن کرنا ہے اس طرح آپ نے توڑ کے جوڑ کی لائن ڈرو کرنی ہے ٹھیک ہے ایک باکس میں توڑ اور دوسرے باکس میں جوڑ تو نمبر ایک کیا ہے کاف پلس سین پلس علیف پلس نون کیا بنا کسان یہ دیکھیں یہ کسان لکھاوا ہے اس کے بعد ہے کھے پلس چھوٹیے کھے یہ کھے پلس تیسا کین کیا بنا کھے یہ کھے تیسا کی کھے آپ نے کھے کے ساتھ یہ کا ایک شوشہ بنانا ہے اور اس کے ساتھ تے کو جوننا ہے کیا بن جائے گا کھے اس کے بعد ہے سین پلس وو سین وو سو پلس علیف والی و پلس لام ساکن سوال سین وو سو سین کو وو کے ساتھ بنائے جسے سین وو سو بنتا ہے علیف ڈالیں اور سوال اس کے بعد نمبر چار دیکھیں میمے میں نونتے نت محنت کیا ہے میم پلس ہے پلس نون پلس تے کیا بنا میمے میں نونتے نت محنت یہ دیکھیں یہ کتاب میں محنت قلاف دیکھیں اس طرح لکھنا ہے آپ نے میمے میں نونتے نت محنت اس کے بعد نمبر پاند دیکھیں گھے پلس بے گھے بے گھب پلس ری غبرا کیا بنا گے کے ساتھ آپ نے بے کو جوڑنا ہے گے بے گھب سات رے کو رے علیفرا کیا بن جائے گا غبرا اس کے بعد نمبر چھے دیکھیں بے وابو رے ہے پلس علیف کیا بنا بے وابو بے کو باؤ کے ساتھ جوڑیں رے اور ہے کے ساتھ علیف کو جوڑ دیں رے ہے علیفہ بوڑا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نام آپ نے لکھنا ہے بوڑا ٹھیک آپ نے یہ چھے توڑ کے جوڑ اردو عدب کی کاپی پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور یاد بھی کرنے ہیں